چیلنج کرتا ہوں بس ایلو ایرہ میں یہ دو چیز ملا کر ایک گھنٹہ لگا لو پتلے گھنگرالے بال پھر سے سمودھ مجبوت ہوں گے جیہاں دوستو آج ہم ایلو ایرہ کا استعمال کر کے ٹرائے ڈیمیج بال کو ریپیر کریں گے اور بالوں کی گروہ تو کس طریقے سے ڈبل کریں گے اگر آپ کے بال بہت زیادہ پتلے ہیں ٹرائے ہیں یا ہیٹ سے کافی جل چکے ان بالوں کس طریقے سے ڈیپ لی نریسمنٹ دیں گے ہیر کو سمودھ بنائیں گے تو اس ویڈیو پر بنے رہینا آنت تک ایک سیکنڈ بھی سکیپ نہیں کرنا اور آپ اس چینل پر پہلی بار ویڈیو کو وچ کر رہے ہیں تو نیچہ ریڈ گلر میں آپ کو سبسکرائب لکھا ہوا دکھ رہا ہوگا وہاں پہ آپ کو کلک کر دے رہا ہے ساتھی میں بیل نوٹیفیکشن جب رو سے پریس کرنا تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ہونے والے 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 یا ہیٹ سے ڈیمیج ہوگا جس سے آپ کے ہر کے جو کیوٹیکلز ہوتے آوٹر ایریا کے وہ کافی خراب دکھائی دینے لگتے تو ان بالوں کو نریشمنٹ دے گا ڈیپلی ریپیر کرتا ہے بالوں کو سمود بنانے کے لیے بالوں کا ایک نیچرل کنڈیشنر اڑتا ہے ایلو ایراجیل ایک سٹڈی کے مطابق جو لوگ ایلو ایراجیل کا استعمال کرتے ہیں اپنی سکیل پر ان کو ان فیچر کبھی بھی ایلو ایراجیل کی پلوم نہیں ہوگی تو یہ کافی اچھی چیز ہے اور یہ بھی ہمارے بالوں کی گروہت کو کافی تیز سے بڑھاتا ہے تو یہاں پر آپ کو ایلو ایراجیل کے جو گودیتے ہیں اپنے بالوں کی لیند کی حساب سے نکال لینا ہے اب دوستو اس کے اندر آپ کو دوسری چیز ایڈ کرنا ہے وہ ہے دو سپون کے قریب کوفی پاورڈر دوستو کافی پاورڈر ہمارے بالوں کو شٹریند دیتا ہے اگر آپ کے بال سمیس سے پہلے سفید ہو جائے تو اس کو کنٹرول کرے گا اور آپ کے بالوں کو دیپلی برائٹن بناتا ہے بالوں کی کوولیٹی کو انکریز کرتا ہے بالوں کی لیکٹسٹی کو بڑھاتا ہے کافی پاورڈر اور آپ کے بالوں کو سوفٹ دکھاتا ہے تو دو سپون کافی پاورڈر کو ملا کر اس کو اچھے سے مکسر میں پیس لینا ہے بلکل باہری کی سے پیسنے کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے دکھائی دینے لگے گا اب دوستو اس کے اندر آپ کو ایک سے دو سپون کے قریب کوکونٹ ہیر اویل ملا دینا ہے یہ بن گئے ہمارے دوستو ہیر سمودنگ کریم بھی کہہ سکتے ہو یا بالوں کی کیر کرنے کے لیے بالوں کو سمودھ سائنی بنانے کی کریم بھی آپ کہہ سکتے ہو اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے دوستو اس کے بارے میں جاننا آپ کو بہت ہی ضروری ہے تو دوستو آپ کو سب سے پہلے سیمپو کر لینا اپنے بالوں پر اور اس کے بعد دوستو بالوں کو اچھی سے سکھانا ہے ٹویل ڈرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہی اس کریم کا اپلیکیشن کرنا ہے پورے بالوں پر لگانا ہے اور بالوں کی لیند پر لگانا ہے سکیل پر دھیان سے لگانا ہے اور بالوں کی روٹس پر لگنے کے بعد جو یہ بچے گی اسے اپنے بالوں کی لیند پر ضرور لگانا ہے اگر آپ کے بال ٹرائی ڈیمیج جادہ ہے تو اس کے بعد دوستو آپ کو پلائٹک سے اپنے بالوں کو کور کر کے رکھنا ہے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد دوستو شرپ ہلکا اگنگنا پانی یا نورمل تھنڈے پانی سے بھی آپ بالوں کو دھو سکتے ہو تو اس طریقے سے آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے آپ کو وک میں دو بار یوز کرنا ہے اچھی ریزلٹ کے لیے